ملک بھر میں اید الفطر مذہبی جوش و جذبی کے ساتھ منائی جا رہی ہے جبکہ بڑے بڑے جو اجتماعات ہیں وہ منقت ہو رہے ہیں جس میں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور سکورٹی کے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اور اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے نماز عید الہور مارڈل ٹاؤن میں ادا کی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دل فطر کے پور مسرط موقع پر پاکستان سمیت تمام عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری دعا ہے کہ یہ مبارک گھڑی ہم سب کے زندگی میں جھیروں مسرطیں اور خوشیان لے کر آئے اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ رمضان مبارک کے روزوں اور عبادات سے ہماری زندگی میں سبر اور دوسروں کا احساس کے لیے جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے عید الفطر پر اس کی عملی اظہار کا بھی ایک موقع ہے اور ایسے میں ہمیں جو اپنے اردگرد ضرورت مند ہیں محتاج ہیں یتیم ہیں ان کو نہیں بھولنا ہے اور یہ مشکل دور ہے جس میں ہم نے ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے جبکہ اس موقع پہ جو ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں انہوں نے بھی قوم کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ دعا گو ہوں کہ عید ہمارے لیے امن اور سلامتی اور خوشیوں کے آیام لائے اور رمضان مبارک کے ہمارے اندر تقویٰ پر رہزگاری اور دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا کرتا ہے اور قوم کو عید کی مبارک بات انہوں نے جو ہے وہ دی ہے اور عید کے جو اجتماعات ہیں وہ ابھی بھی ملک بھر میں جو ہیں وہ مختلف مقامات پر جاری ہیں ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ